اسلام علیکم جی آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے فیس بک پروفائل یا کور پیکچر کو ٹرانسپیرنٹ کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ میرے اس پیچ کو دیکھ رہے ہیں اور مختلف ڈیزائن کے ساتھ اس کا کلر میں نے مختلف فرقہ ہوا ہے اور یہاں سے میں آپ کو اپنے پیچ کا وزٹ کر کے بھی دیکھا دیتا ہوں کہ کس طرح لگے گا دیکھیں میں فیس بک کو اپن کر کے یہاں پر آتا ہوں یہاں سے میں اپنے پیچ کو اپن کر کے دیکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ میرا پیچ ہے اپن ہو رہا ہے اور پیچ پہ میں کلک کر دیتا ہوں بلکل اسی طرح آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھیں نیچے بھی آپ آ جائیں تو یہاں پر میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ کس طرح نظر آئے گا جب آپ اس کو اپلوڈ کرو گے دیکھیں جس طرح کی انگلی میں کسی نے ٹرانسپیرنٹ ششی کی طرح یہ کھور پوٹو پکڑا ہوا ہے تو اگر آپ اس طرح کی ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں اپنے فیس بک کور پیچ کے لیے یا انسٹراغرام ہو گیا یا ٹویٹر ہو گیا تو آپ کس طرح کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بلکی گنٹی کو دبائیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو بنا اس کی نوٹفیکشن آپ تک پہن جائے تو چلو شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس دو اپلیکیشن کا ہونا ضروری ہے ایک تو یہ انگلی والی ایمیج وہ آپ نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن سے ڈاؤنلوڈ کر دیں اور اس کے لیے آپ کے پاس پکس آرٹ اکثر لوگ اس کو جانتے ہوں گے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جب آپ پہلی دفعہ اس کو ڈاؤنلوڈ کرو گے اور اس کو اپن کر کے جی میل کے ایکاؤنٹ سے آپ اس میں لوگ ان کر دیں اب اس کو اپن کرنے کے بعد سب سے پہلے پلس کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیں اس کو پریس کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے آپ سب سے پہلے اپنے پیچ کو اپن کر دیں جس طرح کہ میں نے اپن کیا ہوا ہے دیکھیں فیس بک پیچ تو پیچ میں میں چلا جاتا ہوں اپنے پیچ کو اپن کرتا ہوں یہاں پر آتا ہوں اور اس سے آپ سکرین شاٹ لے لیں سکرین شاٹ اسی طرح جس طرح آپ کو نظر آرہا ہے اسے پیچ سے آپ نے سکرین شاٹ لینی ہے پہلا میرا یہی پیچ تھا ایگل دوابہ جو لکھا ہوا ہے یہی تھا تو اس سے آپ سکرین شاٹ لینے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ میرا سکرین شاٹ تھا جو میں نے سٹ کیا ہوا ہے یہ سکرین شاٹ اسی طرح آپ نے سکرین شاٹ لینی ہے اپنی پیچ کی جس ٹویٹر کیلئے بنانا ہے اس کا سکرین شاٹ لے لے ایسٹرگام کیلئے بنانا چاہتے ہیں تو اس کا سکرین شاٹ لے لے سکرین شاٹ لینے کے بعد اپنے پیک آٹ کو اپن کرنا ہے میں پیک آٹ کو اپن کر دیتا ہوں دیکھیں اب یہاں پر جو سکرین شاٹ اپنے لینا ہے سب سے پہلے اپنے انگلی والی پیکچر یہ پیکچر میں آپ کو پروائٹ کر دوں گا نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیں اب یہ پیکچر ایمپورٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے ایڈ پیکچر پر اور جو پیکچر آپ نے سکرین شاٹ لی ہوئے اس کو اپن کر دیں سکرین شاٹ کا پیکچر یہ اپن ہو چکا ہے اس کو ری سائز کر دیں اپنے اندازے کے مطابق اس کو میرے سائز کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر اور بھی اس کو میں تھوڑا بڑھا کر کے اسی طرح کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں نیچے آپشن میں یہاں پر آئیں اور آپ بلینڈ پہ آ جائیں تو اب یہاں پہ آپشن ہے سکرین میں اسی طرح ملٹیپلائی اور ڈارکن وغیرہ یہ سارے آپشن ہیں لیکن آپ نے اس میں سے صرف ملٹیپلائی کو چوز کرنا ہے اس کو چوز کرنے کے بعد آگے اس کے اور بھی سٹنگ آپ کر سکتے ہیں چھوٹھا بڑھا آپ کر سکتے ہیں اسی طرح بھی کر سکتے ہیں دیکھیں لیکن اس کو ری سائز کر دیں اس طرح کہ میں نے کیا ٹھیک ہے توڑا میں اس کو چھٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پورا آ جائیں اب اوکے پریس کر دیں تو یہ اب سٹ ہو چکا ہے اب بلکل دیکھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے پروفائل پر دیکھا ہے تو اسی طرح آپ کو نظر آئے گا اب میں یہاں پر سیو کر دیتا ہوں اس کو یہاں پر آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے صرف سیو پر کلک کرنا ہے اور نیچے سیو پر کلک کر دیں اور یہاں سے گلری سلک کر دیں اور ڈن پر کلک کر دیں تو اب میں آپ کو گلری میں اسی پیکچر کو دکھا دیتا ہوں کہ میں گلری پر آیا اور یہاں پر جو جو آخری پیکچر ہے یہی جو میں نے آپ کو ابھی بنا کے دکھا دیا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ